اسی ماہول نے ادنا کو عالی کر دیا دیکھو اسی ماہول نے ادنا کو عالی کر دیا دیکھو اجالہ ہی اجالہ ہی اجالہ کر دیا دیکھو الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام علی سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة و السلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک و صحابکا یا حبیب اللہ الصلاة و السلام علیکا یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابکا یا نور اللہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے جو شخص صبح و شام مجھ پر دس دس بار درود شریف پڑھے گا بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صاحب معتر پسینہ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے نجت المؤمنی خویر من عملی ہی یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے عالمی نیت شیخ طریقت امیرہ علیہ السنت دعوت اسلامی کے اشاعاتی دارے مکتبت المدینہ کیا مطبوع رسالہ آپ کا تحریر کردہ چوال صفحات کا رسالہ ثواب بڑھانے کے نسخے صفحہ نمبر تین پر نیت کے اہمیجت کے بارے میں چند مدنی پھول انعیت فرماتے ہیں ان میں یہ بھی ہے کسی بھی عمل خیر میں اچھی نیجت کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل کیا جا رہا ہے دل اس کی طرف متوجہ ہو اور وہ عمل رضا الہی عدس وجل کے لیے کیا جا رہا ہو اس نیت سے عبادت کو ایک دوسرے سے الگ کرنا یا عبادت اور عادت میں فرق کرنا مقصود ہوتا ہے یاد رہے صرف زبانی کلام یا سوچ یا بے توجہی سے ارادہ کرنا ان سب سے نیجت کوسو دور ہے کیونکہ نیجت اس بات کا نام ہے کہ دل اس کام کو کرنے کے لیے بلکل تیار ہو یعنی عظم مسمت اللہ تعالی کی رضا پانے کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے مدنی انخلاف کے دس حروف کی نسبت سے سلسلہ دیکھنے کی دس نیجتوں میں سے حسبیال نیجتی کیجئے مگر ٹھیریے امیرہ علیہ السنت کا مدنی فل سمات فرمائے دوسروں کی موجودگی میں نیجت کا ادھار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے دل میں نیجت نہ ہونے کے باوجود جان بوت کر اس لیے ہاتھ اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیجت کر رہا ہے یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے اول تاخر سلسلے میں شریک رہوں گا جہاں اللہ تعالی کا نام آئے وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کنمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تصویح و تحمید پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آیت درود شریف امجہ اکرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہو تو علیہ السلام صحابہ اکرام علیہ وردوان میں سے کسی کا ذکر ہو تو رضی اللہ تعالی عنہ بزرگان دین رحیمہ ام اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا صلو علیہ الحبیب اذکر اللہ توبو الاللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لئے جواب دوں گا سلسلے میں بیان ہونے والی مدنی بہار سے خود بھی درس حاصل کروں گا غلطی کی صحیح نشاندہی پہ فوراً ازالہ کرلوں گا انشاءاللہ العزیز سلسلے کے آخر میں اصالے ثواب بھی کروں گا انشاءاللہ تعالی صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالی عنہ محمد حضرت سیدنا شجاع علیہ رحمت اللہ کے یہاں لڑکا ہوا تو اس کے سینے پر سبز حروف میں اللہ جللہ جلالہ تحریر تھا لیکن جب شعور کی عمر کو پہچا تو اللہ والعب میں مشغول رہ کر برباد پر گانا گایا کرتا ایک مرتبہ رات کے وقت جب وہ ایک محلے سے گاتا ہوا گزرا تو ایک نئی دھلن جو اپنے شوہر کے پاس سوئی ہوئی تھی مستربانہ طور پر اٹھ کر باہر جھاکنے لگی اسی دورا جب شوہر کی آنکھ کھلی تو بیوی کو اپنے پاس نہ پا کر اٹھا اور بیوی کے پاس پہنچ کر اس لڑکے سے مخاطب ہو کر کہا ابھی تیری توبہ کا وقت نہیں آیا یہ سنکر لڑکے نے ایک اچانک کلام میں یوں کہا یقیناً آ چکا ہے اور یہ کہہ کر بربت توڑ دیا اور اس دن سے ذکرِ الہی میں مجھول ہو گیا اور اس دردہ کمال تک پہنچا کہ اس کے والد فرمایا کرتے کہ جو مقام مجھے چالیس سال میں نہ حاصل ہو سکا وہ صاحب زادے کو چالیس دن میں مل گیا اللہ تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقِ ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہن نبجل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج ہم آپ کے سامنے جو سلسلہ لے کر آئے ہیں آئیے اس کی چند چلکیاں دیکھتے ہیں راستہ وہی اچھا ہے جو اللہ عز و جل کے رسول نے بتایا اور جو ان راستوں سے بھٹکا وہ ذریل و خوان ہو گیا ناکامی و نامرادی اس کا مقدر بن گئی گانے گانا ناج کوت رخص و سرور اسلام میں کسی طور پر بھی نہیں ہے منظور والدین کی نافرمانی نماز جیسے فرائض سے دوری الامان والحفیظ ایک ایسے ہی نوجوان کی داستان جس کا ماضی ایسے ہی کاموں سے عبارت تھا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مدین چینل کے ناظرین تو ہمارے اسلامی بھائی جو ہم آپ کے سامنے آج سلسلہ لے کر آئے ہیں ان کے موحول سے پہلے کے واقعات آئیے انہی کی دبانی سنتے ہیں میرا نام محمد فیصل شیخ اتاری ہے میرا تعلق بلوجستان کے علاقے حب چوکی لس بیلہ سے ہیں دعوت اسلامی کے مدینی ماحول سے قبل ایک عجیب سی زندگی تھی گناہوں بری زندگی نیکیوں سے دور نمازوں سے دور مسجدوں سے دور ایک ایسی زندگی جس میں گناہوں کا دلدل ہی دلدل تھا ایسی زندگی جو گناہوں بری زندگی تھی میں ایک گانے باجے کی گروپ سے وابستہ تھا زندگی کا ایک حصہ اسی کام میں گزر گیا گانوں سے ایسی محبت تھی کہ اسکول کی زندگی میں جو جیب خرچی ملتی وہ اسی کام میں خرچ کر دیتا گانوں کی ہر نئی آنے والی کیسٹے خرید لیتا کچھ کھاتا نہیں تھا لیکن اسی شوق میں میں کیسٹے خریدتا رہتا حتیٰ کہ میرے پاس ہزاروں کیسٹے ہو گئے ایک شوق تھا ایک جنون تھا کہ میں آگے بڑھوں اور میں بھی آگے جا کر جس طرح دوسرے لوگ آگے بڑھنے میں بھی جاؤں یہ سلسلہ چلتا رہا پھر میں نے اسٹیجوں پر پرفارم کرنا شروع کیا فنکشنز ہوتے تھے اس میں میں نے دانس کرنا شروع کیا پھر چلتے چلتے میں نے اسی کام کو آگے بڑھانے کیلئے اپنے علاقے میں کچھ بچوں کو جمع کیا اور ان کو میں دانس سکھاتا تھا اور سکھاتے سکھاتے ان کو بھی میں اپنے ساتھ لے جایا کرتا تھا اور وقت گزرتا گیا کئی راتیں اسی کام میں گزرتی گئیں کئی دن اسی کام میں گزرتے گئیں نماز جمعہ کی بھی توفیق نہ ملی لوگ نمازوں کی تیاری کرتے میں اپنے انداز میں اپنے گانے باجے میں مصروف ہیتا شادیاں ہوتی تو ان میں ایک لگن تھی کہ میں بھی ان شادیوں میں جا کے ڈانس کروں اور تو میں ناچنا کی میلے کوئی مسئلہ نہ تھا دن گزرتے گئے پھر میرے کچھ دوستوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں پھر ان کے ساتھ میں نے ایک بینڈ میں کام کیا میں ان کے ساتھ کئی دنوں تک لگا رہا پھر ان کے ساتھ بھی پرفارم اسٹیجوں پر گانے باجے اسٹیجوں پر ناچنا اور یہ سلسلہ چلتا چلتا کئی سال اسی کام میں گزر گئے اور جسم پر جو لباس ہوتا تھا وہ بھی عجیب قسم کا لباس ہوا کرتا تھا پینٹ شٹ جین اور نئے نئے فیشن کے کپڑے پہنا یہ معمول تھا دوستوں میں ایسے ہی وقت گزرتا گیا وقت گزرتا گیا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کچھ کمی ہے مجھپن میں مدرسہ تو پڑا تھا لیکن دینی ماحول کی طرف توجہ نہ تھی اور یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا کئی ایک مرتبہ تو بڑے شہر میں بھی سٹیجو پر موقع ملا وہاں پر بھی گئے اور یہاں پر بھی اپنے بالوچستان میں بھی مختلف قسم کے فنکشن پروگرام ان میں جاتا رہا لیکن ایک ندامت تھی ایک افسوس تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں کہ یہ میری زندگی ہے لوگوں میں تو جاتے تھے لیکن حقیقی عزت نہیں ملتی تھی لوگ تو تھے لیکن عزت نہ تھی سکون نہیں تھا میرا نام محمد فرخ شیخ اتاری ہے میں گھوٹ حاجی محمد شیخ ساکران سے ریلیٹڈ ہوں بلستان میں واقع ہے ہمارا گاؤں فیصل بھائی میرے استاد رہ چکے ہیں ماحول سے پہلے کا جو حال تا فیصل بھائی کا کافی فنکشن میں ہم لوگوں نے حصہ لیا فنکشن میں حصہ لیا کافی اور اس کے حساب سے میں ڈانس میں بھی ڈانس کرتا تھا فیصل بھائی کے ساتھ کافی وقت میں نے فیصل بھائی کے ساتھ گزارا کافی چیزوں میں ہم لوگ انولوڈ ہوئے تھے ان چیزوں میں خاص کب فیصل بھائی کا جو پہلا حال تھا اور جو اب کا جو حال ہے کافی مطلب کے مختلف ہو چکا ہے کافی مطلب کے پہلے ہمیں جو ہے ڈانسنگ کے لیے بلائے کرتے تھے میں ڈانس کیا کرتا تھا ریاسل کیا کرتا تھا جب نیوئیئر کی رات آتی ایک عجیب سی مستی ہوتی اپنی ہی علاقے کی مسجد کے باہر موسیقی کا احتمام کرنا گانے باجو کا احتمام کرنا اور علاقے کے نوجوانوں کو جمع کرنا اور آتش بازی اور دماغ خیز مواد جمع کر کے اور جب رات کے بارہ بچتے تو ایک عجیب سی حالت ہونا حتیٰ کہ میری وجہ سے ہمارے علاقے کے امام صاحب کی نیدے اڑ جاتی ہیں اور اسی طرح ساری رات گزر جاتی اور ساری رات یہ گناہوں کا سلسلہ رہتا تھا اور جب شادی وغیرہ میں فنکشن سوتے تو عمومہ یہ راتوں کو ہوا کرتے تھے ساری رات گانے باجے ڈانس اور نجانے عجیب سا سلسلہ تھا گناہوں کا اور ساری رات اسی طرح گزر جاتی اور جب مسجد سے ازان کی آواز آتی بجائے مسجد کے ہم اپنے گھروں کو جاتے اور گھر میں جا کر گفلت کی چادر اڑ کر سو جاتا تھا میں دعوت اسلامی کے مدنی ماہوں سے کب والدین کی حقوق کیا ہی یہاں تک پتا نہ تھا والد صاحب بار بار نماز کا کہتے لیکن میں نماز تک نہ پڑتا تھا اور والدین کی نافرمانی کرنا ان کے کام نہ کرنا یہ معمول تھا ہمارا اور والد صاحب کی اور والدہ کی بہت دل آذاری کیا کرتا گھر میں لڑائی جگڑے بھائیوں کے ساتھ لڑنا اپنی بہنوں کے ساتھ لڑنا یہ بھی معمول تھا میرا نام مونی رحمت شیخ اتاری ہے میں بلوچستان کے علاقے حبچو کی سے تعلق رکھتا ہوں میں مدنی ماہوں سے پہلے گناہوں بھری زندگی گزار رہا تھا نیکیوں سے کوسو دور تھا چونکہ سکول میں کوئی ایڈیوکیشن کا سسٹم تھا لڑکیوں کے ساتھ ماظر اللہ رہنا پڑھنا انہی کے ساتھ زندگی کے دن گزر رہے تھے بچپن سے مجھے ناتے پڑھنے کا بہت شوک تھا ناتے تو میں پڑھتا تھا لیکن گانے بازے فلمیں ڈرامیں دیکھنا بطیرہ بن چکا تھا جو جو زندگی کے ایام گزرتے گئے گناہوں کے دلدل میں پڑھتا گیا اسی طرح چلتے چلتے نائنٹھ اور ٹینٹھ کے جب میرے ایام آئے کلاسز کے ان دوران ایک انٹرنیٹ کیفے پر میں کام کیا کرتا تھا لوگ آتے تھے وہاں پر انٹرنیٹ کیفے میں دیکھا کرتے تھے اور صبح سے لے کر رات تک معاذ اللہ عزوزل یہاں تک کہ نمازوں کا ہوش نہیں ہوا کرتا تھا رات کے ایک بجے انٹرنیٹ کیفے بند کر کے گھر جا کر سونا تھا اور صبح اٹھ کر وہی انٹرنیٹ گناہ و برے زندگی گزارنا میرا شوق بن چکا تھا اس کے علاوہ کرکٹ میرا مشکلہ تھا میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا اس میں بھی اس طرح سے مگن ہوا کہ نمازوں کا کوئی شوق نہیں تھا نمازوں کی طرح پر رغبت نہیں تھی نیکی کی دعوت اگر کوئی مجھے دیتا تو میں اس کو سننے سے کاثر ہوتا کہ میں نہیں سنتا میں کھلا کھا میں کھلا کھا میں ہیلے بہانوں سے کام لیا کرتا تھا میرا نام گلاہ مصطفی شیخ آتھر یہ میں ہم بلوشتان کرنے والا ہوں فیسل بھائی جو کہ انہیں کی وجہ سے انہیں کی بدلات سے میں مدنی معاہل سے وابستا ہوا فیسل بھائی جوے مدنی معاہل سے پہلے گناہ و بڑی زندگی انہیں گزار رہے تھے وہ جوے گناہ میں اتنے مگن تھے کہ انہیں زندگی کا کچھ پتہ نہیں تھا یعنی ایسے ایسے گانے باجے ان کا مشکلہ ہوتا تھا اس سے چھو جو گانے باجو کا اس میں ناج گانا وغیرہ ان چیزوں میں بھی ان کی جد مشکلہ ہوتا تھا پروگرام ایسے ہوتا تھا اس طرح شادی کے ہوتے تھے تو شادی میں جو ہے سب سے پہلے وہ یعنی اس طرح اپنے دو کچھ گیدرنگ ان کے اس طرح ہوتی تھی کہ دو تین جو تھے ان کو جو تربیت بھی دیا کرتا تھے یعنی گانے باجے اس طرح اور ڈانسنگ وہ بھی ان کو سکھاتے تھے تو جہاں بھی شادی بیعاو کا وغیرہ پروگرام ہوتا تھا یا چودہ آگے سسی طرح آتے تھے ان میں جو ہے یہ جو آگے آگے پیش پیش وہاں پر جو ہے اس طرح سو میں ناج گہنا ان کا مشکلہ ہوتا تھا ایک مرتبہ کچھ اس طرح ہوا کہ فیصل بھائی چونکہ مدری ماحول سے پہلے گانے باجے گایا کرتے تھے ڈانس وغیرہ سکھانا علاقے میں اپنے اس کے بچوں کو اور لیگر جو نوجوان تھے ان کو گناہوں کی طرف راغب کیا کرتے تھے ایک دن مجھے وہ ملے انہوں نے کہا کہ ایک فنکشن میں سارے رولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں لیکن ایک جوکر کا رول پلی کرنا ہے جس کے لئے مجھے کوئی نہیں مل رہا تو میں چونکہ معاذ اللہ عزواجل مدری ماحول سے پہلے گناہوں بھری عادتوں میں مبتلا تھا اور جوکر کا رول پلی کرنا کوئی میرے لئے معاذ اللہ کوئی بڑی بات نہیں تھی میں نے انہیں کہا کہ میں یہ جوکر کا رول پلی کروں گا اور معاذ اللہ عزواجل اس فنکشن میں میں نے جوکر کا رول پلی کیا تو وہ فیصل بھائی جنہوں نے مجھے گناہوں کی دعوت دی تھی میں گناہوں بری زندگی میں آیا معاذ اللہ عز و جل اور آج اسی فیصل بھائی نے مجھے نیکی کی دعوت دے کر مدری ماحول سے وابستہ کر دیا سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد یہ تو بہت ساری مثالیں ہوتی ہیں کہ بندہ برائی کی طرف چڑھا جاتا ہے تو دوسروں کو برائی کی طرف لے کر آنے والا بن جاتا ہے برائی پھیلانے کا سبب بن جاتا ہے برائی کے اسباب بھی عام کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے اب ایک شخص جس کا ماضی جو یہ بیان کر رہا ہو جو شخص کہ اس انداز سے زندگی ہوئی فولہ چیز ہوئی یہاں تک کہ وہ ٹریننگ دینے لگے استاد بن گئے گانوں کے اب اس کام کی تکمیل کے لیے دوسروں کی مدد جو چاہیے ہو اس کے لیے دوسروں کو دعوت دینا بلانا برائیوں کے کاموں میں ابتلا کرنا یہ عام طور پر ہوتا ہے بگر دعوت اسلامی کے مدنی محل میں آنے کے بعد ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ جسے برائیوں کی طرف لائیا گیا اس شخص کے بارے میں بھی ذہن ہوتا ہے کہ یار میں اگر نیکی کی راہ کی طرف بھڑ رہا ہوں تو یہ جو شخص برائی کی طرف چلا گیا اور میں خود اس کا سبب بنا ہوں مجھے اس پہ بھی انفرادی کوشش کرنی چاہیے کہ میں واپس لے کر آؤں تو ایسی مثالیں تو دنیا میں بہت ساری ہیں کہ کوئی برائی کی طرف آیا تو برائیوں کی طرف لے کر چلا گیا الحمدللہ دعوت اسلامی میں آپ کو ایسی بھی مثالیں ملیں گی کہ وہ افراد جو پہلے دوسروں کو برائی کی دعوت دیتے تھے اب انہی کو نیکی کی دعوت دیتے اور ایک تعداد ان میں ایسی بھی ملے گی جو دعوت اسلامی کے مدنی محول کے قریب آئی دعوت اسلامی کے مدنی محول میں آئی اور گناہوں کو چھوڑنے کی اس نے سعادت پائی تو فیصل بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ فیصل بھائی کہ جب زندگی کے انداز میں تبدیلی آئی تو اس تبدیلی کے بعد انہوں نے ان افراد پر بھی کوشش کی جنہیں یہ برائی کی طرف لے کر آئیت ہے اور ان میں ایک مثال آپ کے سامنے بھی آئی کہ وہ اپنی سابقہ زندگی کے معاملات سے تبدیلی کے بعد آج آپ میں نظر آ رہے ہیں تو یہ فیصل بھائی دعوت اسلامی کے مدنی محول میں کیسے آئے آئیے سنتے ہیں یہ سلسلہ چلتا چلتا پھر اچانک میری ملاقات ایک دعوت اسلامی کے اسلام بھائی سے ہوئی اس سے ایک دن پہلے میں ایک فنکشن سے آیا تھا انہوں نے مجھے کہا کہ فیصل بھائی آپ ہمارے ساتھ مدنی کافلے میں چلے چونکہ مدنی کافلہ کیا ہے اس وقت تو پتا نہیں تھا میں نے ایسے ان سے کہہ دیا ٹھیک ہے یار میں چلتا ہوں چل کے دیکھیں تو صحیح یہ لوگ کرتے کیا ہیں میں انہوں کے ساتھ حامی بھر لی اگلے دن انہوں نے مجھے تیار کیا میں ان کے ساتھ اپنے علاقے کے فیدان مدینہ میں گیا وہاں پر کافلے کے اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بڑی محبت دی شفقت دی پیار دیا اور انہوں نے بیان کیا میں نے وہ بیان بھی سنا پھر انہوں نے مجھے کچھ توفے بھی دیئے جس سے میرے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہو گئی اس رات ایک اچھی محفل میں میں بیٹھا اچھی صحبت میں بیٹھا سکون ملا پھر رات عشاء کی نماز کے بعد اسلامی بھائیو نے کہا کہ فیصل بھائی رات زیادہ ہو چکی ہے عالمی مدینی مرکز جانے کے لیے مسائل ہوں گے کل چلیں گے انشاءاللہ پھر میں نے کہا حضور اگر آپ اجازت دے تو میں دوبارہ رات گھر گزار دوں تو میں نے سامان وہیں اپنے علاقے کے فیضانے مدینہ میں رکھا اور رات کو پھر اپنے گھر جلایا جب گھر آیا تو صبح والدین نے جب بھی مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھاگ آئے تو میں نے کہا نہیں میں انشاءاللہ دوبارہ جاؤں گا ایک اسلام بھائیو کی محبت تھی دل میں میں صبح خود اٹھا اور دوبارہ تیاری کر کے میں اسلام بھائیو تک پہنچا اور انہوں نے مجھے فیضانے مدینہ کی طرف لے گئے جب میں فیضانے مدینہ ان کے ساتھ جا رہا تھا تو راستے میں کسی جگہ انہوں نے کھانے کی خیر خواہی کے لئے مجھے روکا اور جب خیر خواہی ہو رہی تھی تو میں نے اپنے ایک طرف دیکھا کہ میری شعبے سے وابستہ ایک ایکٹر کھڑا ہے دل نے کہا کہ جا کر اسے ملاقات کروں لیکن ایک طرف اسلامی بھائیوں کو دیکھا کہ اسلامی بھائی کیا سمجھیں گے میں نے کہا نہیں میں نے اسلام بھائی کے ساتھ جانا ہے تو وہاں پہ خیر خواہی کے بعد ہم جب فیضانے مدینہ پہنچے تو جب عالمی مدنی مرکز پر میری نگاہ پڑی تو ایک طرف گناہوں برے اسٹیج گناہوں کے آلات اور ایک طرف فیضانے مدینہ کو جب میں نے دیکھا کیونکہ حیرت سے ہوئی پہلی مرتبہ اتنی بڑی مسجد دیکھی تھی پھر وہاں پر میں بیٹھا اسلامی بھائیوں نے ملاقاتیں کی پھر اگلے دن جب وہاں پر علاقہ دورے کے لیے اسلامی بھائیوں نے کہا تو چند اسلامی بھائیوں کے ساتھ مجھے علاقہ دورے پر بھیج دیا گیا آپ کا جو حال ہے ماشاءاللہ ہمیں انفرادی کوشش کی دعوت دیتے ہیں اور جمعہ رات ہفتہ وار اجتماع کی دعوت دیتے ہیں نماز کی دعوت دیتے ہیں ماشاءاللہ سے اتنا کچھ چینج ہو چکا ہے کہ اب ہم پانچ اپ کی نماز پڑھتے ہیں صرف اور صرف فیصل بھائی کی بدولت کہ میرے پہلے بھی استاد رہے چکے ہیں اور اب بھی استاد رہے چکے ہیں فیصل بھائی کے پاس میں مدرسہ بھی پڑھ چکا ہوں اور جب میں اسلامی بھائیوں کے ساتھ پہلی مرتبہ فیضان مدینہ آیا تو اتنی بڑی مسجد میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھی تھی اور وہاں پر اسلامی بھائیوں کی تعداد دیکھ کر میں متاثر ہوا اور وہاں پر جب میں پہنچا اگلے دن اسلامی بھائیوں کے ساتھ میں علاقہ دورے پہ گیا اور فیضان مدینہ کے اطلاف میں ہی ایک مسجد میں مجھے علاقہ دورے کے لیے بیج دیا گیا جب وہاں پر علاقہ دورہ ہوا تو اسلامی بھائیوں نے مجھے مسجد میں بٹھا کر درس دیا جب اسلامی بھائی درس دے رہے تھے جب انہوں نے بتایا کہ مسجد ویران ہو رہی ہیں کسی مسجد کے بارے میں سنا کہ مسجد کو تالہ لگ گیا کسی مسجد کے بارے میں سنا کہ اس مسجد میں کتیا نے بچے دے دیئے اور کسی مسجد کے بارے میں یہ سنا کہ وہاں پر لوگ فلمیں ڈرامے دیکھ رہے تھے تو جب ان معاملات کو سنا تو ایک عجیب سی کیفیت ہوئی کہ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہماری مسجدوں کو ویران کیا جا رہا ہے مسجد ویران ہو گئی ہیں اور ہم گناہوں برے آلات کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں فلموں ڈراموں میں زندگی گزار رہے ہیں گانے باجے میں زندگی گزار رہے ہیں اور علاقہ دورے کے بعد اسلامی بھائیوں نے انفرادی کوشش کر کے وہاں کے دیگر اسلام بھائیوں کو ہفتاور جتماع کی دعوت دی اور جب ہم وہاں سے علاقہ دورہ کر کے مغرب کی نماز کے بعد فیدان مدینہ کی طرف آئے تو اس وقت ایک عجیب سے سما تھا اس وقت ہفتاور جتماع شروع ہو چکا تھا ہفتاور جتماع میں اتنی تعداد اور اس وقت پیارے بھاپا جان کا بیان وہ سنا اور بیان کے بعد ذکر ہوا ذکر کے بعد جب دعا ہوئی تو اس دعا نے تو اس زندگی بدل دی ایک عجیب سی حالت ہوئی ہر طرف خوف خدا کے سبب رونا ہر طرف آہو بھکا اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رونا یہ زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا ایک وقت تھا کہ سٹیجوں پر لوگوں کو ناشتے دیکھا گاتے دیکھا اور عجیب حالتوں میں دیکھا لیکن آج جب فیدان مدینہ آیا فیدان مدینہ میں ہر طرف سنتیں ہی سنتیں نوجوانوں کے چہروں پر سنت کے مطابق داڑیاں اور سفید لباس اور سروں پر عمامے کے تاج اور ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ان تمام چیزوں نے مجھے بہت متاثر کیا اور میں اس رات ایک اچھی رات کو گزارنے میں کامیاب ہو چکا تھا اور اس کے بعد جب میں گھر آیا تو گھر آنے کے بعد میں نے الحمدللہ نمازوں کی پابند شروع کی نمازیں شروع کر دی اور اس وقت میں نماز جب پڑھتا تھا تو لباس وہی جینز کے ساتھ نماز پڑھنا تو میرے جو دوست ہوتے تھے وہ ہمارے مسجد کے امام صاحب سے کہتے امام صاحب کیا پینٹ شرط سے نماز ہو جاتی ہے تو میں ان کو کہتا کہ بھائی اللہ نے جب نماز کی توفیق دیئے تو انشاءاللہ عز و جل انکری میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا تو سلسلہ چلتا رہا اور الحمدللہ عز و جل میں نے مدنی لباس اپنا لیا اور جب مدنی ماحول میں آنے کے بعد پہلی عید آئی تو اس عید میں مجھے امامہ باننا نہیں آتا تھا میں امامہ لے کر گھومتا تھا کہ کون اصلاح اسلام بھائی ملے جو مجھے امامہ بانے خیر جو اسلام بھائی مدنی ماحول میں لے آئے میں انہی کے گھر گیا اس سے کہا بھائی مجھے امامہ باندے تو انہوں نے مجھے الحمدللہ عز و جل امامہ باندھا اور میں نے نماز عید ادا کی اور چلتے چلتے مجھے کچھ اور اسلامی بھائیوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا انہوں نے مجھے کافلہ کورس کی دعوت دی کہ فیصل بھائی آپ کافلہ کورس کریں میں تو تیار تھا جنگ گھر سے اجازت کا مسئلہ تھا تو ہمارے ذمہ داران نے میرے والد صاحب پر انفادی کوشش کی اور ان سے میرے لئے اجازت مانگی تو الحمدللہ عز و جل والد صاحب نے اجازت دے دی اور یوں میں نے اکتالیس دن کا مدنی کافلہ کورس کر لیا اس کورس کے اندر مجھے بہت علم دین سیکھنے کو ملا نمازوں کی پابندی تحجد قرآن پاک صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا اور اس کے علاوہ بہت سارا فرض علوم مجھے اکتالیس دن کے مدنی کافلہ کورس میں سیکھنے کو ملا حمدللہ عز و جل اسی کورس کی برکتوں سے مجھے درس و بیان کرنے کی سعادت ملی اور ہمارے مدنی کافلے اسی کورس کے دوران بلوچستان کے مختلف علاقوں میں گئے الحمدللہ عز و جل وہاں پر نیکی کی دعوت کی دھومے ایک مدنی کافلے نے مچائیں الحمدللہ اس کے بعد پھر مجھے امامت کورس کرنے کی سعادت نصیب ہوئی امامت کورس میں بھی الحمدللہ عز و جل بہت سا فرض علم مجھے سیکھنے کو ملا اور آج الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں سے آج الحمدللہ عز و جل ایک مسجد میں امامت کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور آج جب امامت کے مسلح پر ہوتے ہیں تو جب امامت کا مسلح دیکھتا ہوں تو یقین کیجئے ایک وہ ماحول یاد آتا ہے اور آج دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یاد آتا ہے اس ماحول میں لوگ تو تھے لیکھ سکور نہیں تھا اور الحمدللہ عز و جل یہاں پر اشاق بھی ملے اور الحمدللہ عز و جل میتھے مرشد امیر سنت بھی ملے جن کی شفقت بری گفتگو اور جن کی شفقت بری نگاہوں نے میری زندگی کو بدل دیا اور گناہوں کے دلدل سے نکال کر امیر سنت کی نگاہ نے مجھے مسجد کا مسلح عطا کر دیا اور آج الحمدللہ عز و جل مجھے امامت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے الحمدللہ عز و جل ایک دن میری زندگی کا ستارہ کچھ یوں چمکا کہ ہمارے رشتے دار محمد جنہوں نے ایک دن مجھے نیکی کی دعوت پیش کی کہ منیر بھائی دعوت اسلامی کا افتا بار سنت و برا اجتماع جو عالمی مدنی مرکز حیزان مدینہ میں ہوتا ہے آپ ہمارے ساتھ چلیں سزوگ کی ہم نے کرائی ہوئی ہے تو گاڑی کی ترقیب ہمارے علاقے کے بھی فلا جگہ سے ہمیں رمانہ ہونا ہے تو اس دن میں مجھ سمیت میرے دو دوست بھی وہاں پر کھڑے تھے ہم تین اسلامی بھائی 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 جیسے ہی فیصل بھائی آئے ہمیں گاڑی میں سوار کیا الحمدللہ راستے بر ناتیں پڑھتے پڑھتے ہم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پہنچ جو ہی فیضان مدینہ کا مدنی ماحول میں نے دیکھا الحمدللہ عزوجل میری ایک دل کی کیفیت تبدیل ہونے لگی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے جو ہی صدر دروازے پر پہنچا ایک خوشبودار میکی میکی ہوایں الحمدللہ عزوجل میرے سینے کو موتر کر رہی تھی قلب کو موتر کر رہی تھی الحمدللہ جیسے ہی سنت و برہ اجتماع شروع ہوا تعداد شروع میں کم تھی لیکن جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک جمع گفیر تھا تو الحمدللہ میرے باپا جان میچھے مرشد امیر سنت دامت برکات امیر سنت کے بیان سنتے ہی الحمدللہ عزوجل دل کی کیفیت بدلتی جا رہی تھی اور جیسے ہی رکت انگیز دعا شروع ہوئی میرے باپا جان کی اس کے ساتھ شہزادہ اتار کے وہ کلمات کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یارب نیک کب اے میرے اللہ میں بنوں گا یارب جیسے سنا ایسی رکت تاریوی کلب پر کہ اپنے سابق گناہوں کو یاد کر کر روتا رہا اپنے پاک پروردگار عزوجل کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہا کہ میں اپنے رب عزوجل کی کتنی نافرمانی کی ہے اپنے اللہ عزوجل کو ناراض کرنے والے کاموں کو میں کرتا رہا اور مجھے کوئی فکر رہا تھی بارگاہ عزوجل ساری ساری رات انٹرنیٹ پر فلم درامے دیکھنا میں اپنے پاک پروردگار کی کتنی نافرمانی کی ہے لیکن آج دعوت اسلامی کے اجتماع نے مجھے پسیج کر رکھ دیا میری دل کی دنیا زیر و زبر کر دی میں اپنے پروردگار عزوجل سے رو رو کر اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کی وہ فیصل بائی جنہوں نے مجھے نیکی کی دعوت دی تھی وہ میرے محسن ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو اس مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے کہ انہوں نے مجھے گناہوں برے ماحول سے نکال دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کر دیا اور میچھے مرشد امیر سنت دامت برکات عالیہ کی گلامی کا پٹہ غصے پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کرم سے مجھے وابستہ کر دیا اللہ تعالی فیصل بائی کو شادو آباد رکھے اللہ میرے مرشد امیر اللہ کرے کہ ہر ایک اسلامی بائی جس طرح فیصل بائی تبدیل ہوئے جس طرح دیگر اسلامی بائی دعوت اسلامی کے محول سے وابستہ ہوئے اللہ کرے ایک ایک بچہ بچہ دعوت اسلامی کے گنگاتا رہے اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم بچی ہو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ عز و جل مدرست المدینہ بالغان ان کو پڑھانے امامت کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی اور ایسو کو بھی مدرست پڑھانے کی ان کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی جنہیں پہلے گناہ برے سلسلوں میں لے کر جاتے تھے انہیں نیکی کی دعوت دینے کی بھی توفیق ملی کہ جو اسلامی بھائی پہلے گناہ برے سلسلوں کے اندر ان کی وجہ سے ملبس ہوئے اللہ رب العالمین ہمیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں ہمیں گناہوں پر توبہ کرنے اور جو توبہ کی ہو اس پر استقامت کی بھی سعادت عطا فرمائے تو اس طرح کی جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں ہم بھی اپنے بارے میں غور کریں اپنی تبدیلی کے آوار اجتماع میں آئے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آئے اور تیز جن اعتقاف میں دنیا برس عاشقان رسول جو اس کی شرائط پائی جاتے ہیں ان شرائط کے مطابق عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ایک تعداد آتی ہے کچھ ملک سے باہر سے آتے ہیں پاکستان مدیت کو سمجھئے کہ کس انداز اسلام بھائی کو تبدیل کی ہے جو پہلے گناہوں کے سسلے میں جن کو قرآن پڑھا رہے ان کی نمازیں پڑھا رہے دوسروں کو انفرادی کوشش کر اجتماع ملانے اور محول ملانے کا سبب بن رہے اور دعوت اسلامی کا اجتماع کیسا عطا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ یہ اسلامی بھائی جو اب محول میں آئے محول میں آنے کے بات کے واقعات ان کی دبانی سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اسی ماحول نے ادنا کو علا کر دیا دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو علا کر دیا دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو علا کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو جب میں فیضانہ میں دینہ آیا تھا تو وہاں زہر کی نماز کے وقت ازان ہوئی اور سنت ادا کرنے کے بعد میں فیضان مدینہ میں جہاں پر امام کھڑے ہوتے وہاں پر بیٹھ گیا تو یک دم سے محراب کی طرف سے دروازہ کھلا اور وہاں سے کوئی ہستی فوراں آئیں اور انہوں نے سنت ادا کرنا شروع کر دی تو جب وہ آئے تو تمام فیضانہ مدینہ کے اشاق ان کے استقبال کے لئے کھڑے ہو گئے مہران ہو گئے یہ کون ہے جن کے لئے اتنے سارے لوگ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کر رہے ہیں تو جب وہ سنتیں پڑھنے لگے میں نے کسی سے پوچھا ہی کون ہے تو ان اسلام بھائی نے بتایا کہ ہمارے پیر صاحب امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد علیات اطار قادری ہیں بے خار وہ بلزار ہیں بے خار وہ بلزار ہیں اطار ہیں اطار ہیں اطار ہیں بے خار وہ بلزار ہیں اطار ہیں اطار ہیں بھولوں کا وہ جن سے نبی کو پیار ہے جو ہر ولی کے یار ہے جن سے نبی کو پیار ہے جو ہر ولی کے یار ہے نقشِ قدم جن کے بنے ہیں راہِ حق کے ترجمہ وہ صاحبِ کردار ہے تو انہوں نے سنت ادا کرنے کے بعد زہر کی امامت فرمائی اور نماز ادا کرنے کے بعد بقیہ نماز کے بعد جب امیر علیہ السنت اپنے مخصوص انداز میں اورات و وظائف پڑھتے تھے تو سارے اشاق ان کے چہرے کو تکتے رہتے میں بھی تکتا رہتا میں بھی ان کے چہرے کو دیکھتا رہتا اتنا نورانی چہرہ پیشانی پر سجدوں کا داگ چہرے پر نور ایسی ہستی پہلی مرتبہ دیکھی تھی تو جب وہ اورات پڑھ رہے تھے میں ان کے چہرے کو تکتا رہتا تھا تو یک دم سے انہوں نے آنکھیں کھولی اور میری طرف کچھ دیر دیکھا اور دیکھتے دیکھتے وہ کچھ پڑھتے بھی جا رہے تھے اورات پڑھ رہے تھے اور کچھ دیر کے بعد انہوں نے آنکھیں بند کی اور انہوں نے دعا کرائی اور دعا کے بعد وہ چلے گئے تو الحمدللہ عز و جل انہی کی نگاہ کا اثر ہوا اور میں جب گھر آیا تو میری زندگی میں مدنی انقلاب بھرپا ہو چکا تھا جب وہ مدنی معاول میں آئے تو انہوں نے مجھ پر انفرادی کوشش کرتے تھے یعنی دعاوت اسلامی جو افتاور اشتماعات ہوتے تھے پھر ایک چکر انہوں نے دعاوت اسلامی کا بین اور اقوام اشتماع جو کہ ملتان شریف میں ہوتا تھا اس کے لئے جو مجھے انفراد کوشش کی اور میں نے اس کی دعاوت قبول کے لئے حامی بھر دی تو وہاں پر باپا کہنے بیان سنا اسے جو میں متاثر ہوا نہیں ان کی وجہ سے جو آج میں اس مدنی معاول سے واپستہ ہوں دعاوت اسلامی کے مدنی معاول میں آنے کے بعد الحمدللہ عزوجل معاول کی برکت اسے ذہن بنا کہ مجھے بھی دین کا کام کرنا ہے سب سے پہلے تو میں ان نوجوانوں تک پہنچا جن کو میں مدنی معاول سے قبل فنکشنز میں اور ڈانس کے پروگرامز میں لے جایا کرتا تھا اور آج الحمدللہ عزوجل میرے ساتھ انہوں نے بھی اس کام کو چھوڑ دیا اور وہ بھی اس وقت الحمدللہ عزوجل اسی مسجد میں جہاں میں امامت کراتا ہوں یہاں کے مقتدی بن چکے ہیں اور کچھ تو وہ تھے جن کو میں ڈانس سکھاتا تھا مدنی معاول میں آنے کے بعد میں نے الحمدللہ عزوجل ان کو قرآن پاک سکھایا مدست المدینہ بالغان میں ان کی شرکت کروائی اور الحمدللہ وہ مدست المدینہ بالغان میں آئے اور انہیں تجویر کے ساتھ قرآن پاک پڑھا اور اسی معاول کی برکتوں سے مجھے دعوت اسلامی کے شعبہ مجلس رابطہ میں خدمت کرنے کا موقع ملا مجلس رابطہ کا جب جدول ہوتا تو جب ایسے لوگوں کے پاس آتا تو مدنی معاول کی وجہ سے حالکہ ایک وقت تھا ان کے پاس ہم پہلے بھی جاتے تھے لیکن وہ عزت نہیں دیتے تھے لیکن مدنی معاول کے بعد جب ان کے پاس جاتے تو وہ کھڑے ہو کر سلام کرتے وہ بٹھاتے وہ ہماری گفتگو سنتے نیکی کی دعوت سنتے تمہیں سوچتا کہ سب کچھ مدنی معاول کی برکتیں ہیں یہی ہم تھے جب پہلے کسی کے پاس جاتے لوگ ملنے تک تیار نہ ہوتے اگر کسی بس میں سوار ہوتے لوگ دھکے مارتے لیکن مدنی معاول میں آنے کے بعد اگر کہیں جائیں تو امامہ دیکھ کر داڑی دیکھ کر مدنی لباس دیکھ کر اور الحمدللہ عزت و جل دعوت اسلامی کا مدنی معاول دیکھ کر لوگ اپنی سیتے پیش کرتے ہیں اپنی جگہوں پر بٹھاتے ہیں کہ اسلام ہے آپ بٹھیں تو یقین کیجئے اسی مدنی معاول میں بہت عزت ملی اور اسی مدنی معاول میں فکر ملی اور اپنی پرانی زندگی پر ایک شرمندگی ملی کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی کا ایام کو کن کاموں میں گزار رہے ہیں اپنی زندگی کے ان مقدس ایام کو کہاں گزار رہے ہیں ہماری زندگی کھیل کوت کے لیے نہیں ہماری زندگی گانے باجو کے لیے نہیں ہماری زندگی یہ موج مسیح کے لیے نہیں ہماری زندگی تو اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے ہے ہماری زندگی اس دین کے لیے ہے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کے لیے ہے تو پیارے محترم سلامی بھائیو میں بھی نیت کرتا ہوں کہ میں اپنی بکیہ زندگی کو دعوت اسلامی کے مدنی محول میں گزاروں گا انشاءاللہ عز و جل اور اسی مدنی محول میں اپنی زندگی کو گزار کر دین اسلام اور سنتوں کی خدمت کروں گا اور میں نے نیت کی کہ انشاءاللہ عز و جل میں بھی بارہ ماہ کے مدنی کافلے میں سفر کروں گا اور الحمدللہ عز و جل ابھی بھی ہفتہ وار اجتماع میں شرکت اسلامی بھائیوں کو لے جانا اور الحمدللہ عز و جل یہ سلسلہ جاری ہے فیصل بھائی کے ساتھ ہم نے ایسے بھی دن گزارے تھے مجھے کہتے ہوئے یہ شرم ہاری ہے کہ ہم لوگوں نے یہاں تک کہ آزان کی آواز سنائی دیتی تھی اور ہم لوگ ناچ گانا بند نہیں کرتے تھے وہ ناچ گانا چلتا تھا پوری رات چلتا تھا اور ہم ایک حساب سے غفلت کی نیند جو ہے سویا کرتے تھے وہ دن آج بھی میں یاد کرتا ہوں تو مجھے بہت افسوس ہوا کرتا ہے وہ حالت دے کر اور یہاں تک کہ یہ حالت دے کر فیصل بھائی میں بہت چینجنگ ہو چکی ہے بہت حد تک فیصل بھائی چینج ہو چکے ہیں فیصل بھائی کسی اجتماع میں گئے ہوئے تھے تو وہاں پر ایک بیان سنا رہے تھے اسلامی بھائی اسلامی بھائی نے کہا کہ ایک مسجد میں ہم کافلہ لے کر گئے ہوئے تھے تو وہاں پر کوئی نہ ملا ہمیں وہاں پر کوئی ایسا بندہ بھی نہیں تھا جو نماز پڑھ سکے کوئی ایسا بندہ بھی نہیں تھا جو آزان دے سکے مسجد کی دروازے بھی کھلے ہوئے تھے یہاں تک کہ چڑیوں کی گھوشلے بنے ہوئے تھے مسجد کے اندر اور اسی مسجد میں کتی نے بچے پیدا کیے ہوئے تھے تو اسی بات کو لیتے ہوئے فیصل بھائی کے اندر ایک مدنی انقلاب برپا ہو گیا اور اس وقت سے لے کر آج تک فیصل بھائی اسلامی تعلیمات جاری رکھے ہوئے ہیں اسی ماحال نے ادنا کو عالی کر دیا دیکھو اسی ماحال نے ادنا کو عالی کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا ہی اسی ماحال نے ادنا کو عالی کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو موسیقی 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 موسیقی